اگلی جو کلاس ہے میں اپنے دوست کو یہ پغام دیتا ہوں کیونکہ دو دن درمیان میں رہتے ہیں تو پھر اگلی کلاس ہونی ہے انتی طریق کو سارا دن اس میں سوال جواب بھیجے مگر کلاس کے وقت تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے وہ ہم لکھ لیں گے پہلے بھی کچھ سوال آئے ہوئے ہیں قرورے ابھی یہاں بھیجے ان کے جواب لیں علاج معالجے کے لیے جو سوالات ہیں اس کو انتی طریق کو صبح سے بھر دے جتنا چاہے انشاءاللہ اگر کوئی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہے اس کو جواب ملے گا تو زد اور انہا کے لیے کوئی کر رہا ہے میری یہاں گلتیاں نونے کے لیے کوئی سوال کر رہا ہے مجھ سے گلتیاں ہوگی میں انسان ہوں وہ مجھے بتھائیں انشاءاللہ جو میری گلتی ہوئی اس کو میں قبول کروں گا کسی بات کو سمجھنے میں مجھے گلتی ہے تو مجھے سمجھا سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں جو نیا ہمارا گروپ ہے حقیقتِ طب اس کا نام ہے اس میں جتنے دوست آئیں گے ہر سوال کا جواب ایک دوست نے ہمیں بیجا کیا تلخی کا کیا مطلب ہے علمی سوال کا جواب ملے گا تلخی کا کیا ہے اس میں مطلبی کوئی نہیں ہے کہ تلخ سوالوں کے جواب دے ہوگی بھی جواب دیں گے اس سے کیا سمجھا رہی ہے وہ کیا تلخی لے اس کے اندر کون سے تلخی بری ہوئی ہے علمی سوال کا جواب لینا ہے نا نہ کہ وہ ہمارے ساتھ کو تلخی لڑائی وہ اس نے پہلی ہی کوئی ہمارا اپنے اندر ہمارے لیے کوئی بغض برہ ہوا ہے اس کا تو بھئی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہاں سوال کریں انشاءاللہ جو سمجھنا چاہے گا بات کو سمجھے گا اس کو وہ جواب فٹ بیٹھ جائے گا ہم نے الحمدللہ اطبع اکرام میں شعور پیدا کر دیا ہے اور میری گزارش احساساتوں سے اگر آپ کو کوئی کرورہ بھیجتا ہے تو کرورے کی تحریک بھی بتائے یہ ہے دوسروں کی کروروں کی گلتیاں نکال کر اپنے پاس لکھ کر رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے شیر کرو بتاؤ یہ کرورے کی تحریک گلت بتائی ہے میں نے مجھ پر آسان ہوگا آپ کی نیکی ہوگی اور میں ان الفاظ میں بات نہیں کرتا یہ زنگاری ہے یہ کراسی ہے میرا طبیب کیا سمجھے گا میرے تمام دوستوں نے یہ بڑے جو ہے زیادہ طبیب تو ریڑی والے بنائے ہوئے ہیں نہیں آپ کو اندر خربلی بچا دیا اس نے کہ ارکان چار نہیں تین ہیں ارکان مفرد نہیں ہوتا ارکان بسیط نہیں ہوتا ہم ٹھارہ سال سولہ سال سے کہتے آئے ہیں مگر اس وقت ہم میڈیا پر نہیں تھے ہم اپنے جو سو گزم جاتے تھے اس نے گھر بلی مچا دیا آپ لوگوں کے اندر کہ کیفیات چار نہیں چھے ہیں جب کیفیات چھے ہیں تو پھر اخلاق چھے ہیں اخلاق چھے ہیں تو چھے نبضیں ہیں چھے اخلاق کے بارے ہر خلط کی نبض نبضیں آپ کی چار ہوں خلطیں آپ کی چار ہوں نبضیں آپ کی چھے ہوں کیا بات آجی آپ کی کبھی سوچا تو ہوتا خلطیں آپ کی چار ہوں تو چھے قسم کے جسم کے اندر آزا ہوں کبھی تطبیق دی جائے آپ نے چھے اخلاق چھے ہی مزاج مزاج خلط پر بارد ہوتا ہے اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خلط مرقب ہوتی ہے مفرد چیز پر مزاج لاغو نہیں ہوتا کیا چاہیے بھئی مفرد چیز پر مزاج لاغو نہیں ہوسکتا پانچویں تحریک کا کرورہ گزی سابی کا زرد ساتھ سفیدی ان دو چیزوں سے ملنے سے اس کی جو رنگت بنتی ہے وہ سونے جیسی بنتی ہے اس کرورے کی چمک سونے کی چمک سے ملتی ہوگی پانچ نمبر تحریک کے کرورہ میں سرخی کا شاپہ نہیں ہوگا اور وہ چمک دار ہوگا وہ گدلہ نہیں ہوگا چمک دار سونے سے تشبیت ہی ہے سمجھنے کی میں آسانی ہوگی کیونکہ یہاں خلط جو ہے وہ روشنی کی ہے انشاءاللہ آستے آستے آپ سمجھ جائیں گے روشنی کیا چیز ہے کائرات میں روشنی کی کتنی قوت ہے جتنی کیفیات ہیں قوتیں کیفیات میں ہوتی ہیں اور کسی چیز میں قوت نہیں ہوتی ہے اور یہ چھے قوتیں مل کر کائنات کو چلا رہی ہیں یہ چھے قوتیں مل کر انسان کو چلا رہی ہیں درد چمک دار روشنی اور تری یہ گرمی تری نہیں گرمی تو کے ساتھ تری تو رہ سکتی ہی نہیں ہے یہ وہ شیر کن کا ہے جس میں کہتے ہیں کبھی سوچا تو ہوتا تُو نے مسلمان ایسا شیر نہ کوئی کبھی سوچا تو ہوتا ہے طبیب تم نے کیا حرارت کے ساتھ تری رہ سکتی ہے اگر حرارت زیادہ ہے تو تری کو جلا دے گی اگر تری زیادہ ہے تو حرارت کو بچا دے گی اب لاؤ منطقیں منطقوں کا کوئی مجموعہ بناو پھر مجھے سمجھاؤ رہ سکتی ہے مشاہدے سے سمجھاؤ منطقیں نہیں چلیں گی اب بہت دیر آپ نے جیرے رکھا ہے نتبہ کو ان لوگوں کو منطقوں میں منطق کو ایک طرف رکھیں مشاہدہ سامنے لائیں خوشکی کو حرارت سے خدم کر کے دکھائیں اور تری کو حرارت کے ساتھ کٹھا کر کے دکھائیں مشاہدے سے منطقیں کیا ہے جس چھوٹھی بات کو قلط بات کو صحیح ثابت کرنا وہاں منطق ڈال دو قلط میں کہہ رہا ہے کیونکہ میں آج یہ مکمل کرنے چاہ رہا ہوں کہ اندہ ہم جو انتی طریق کو نئے گروپ کا جو افتتاح کر رہے ہیں اس میں ایک پوری ترتیب ہوگی یہ 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 ایسے بولنا ہے ایک پورے سال کی ترتیب بنائے گی انشاءاللہ جو بات کی جائے مثلا کرورے کی کی جائے تو وہ مکمل ہو چاہے وہ ایک کلاس میں ہو چاہے پانچ کلاسوں میں ہو نبض کی شروع کی جائے تو نبض کو مکمل کیا جائے ابھی تک تو جو کچھ پیچھے میں نے بولا ہے وہ جو جو کچھ نبض ہے اس کا عشر شیر بھی نہیں والا نبض کیا ہے نبض وہ ہے جو مرض کے درجے بتاتی ہے نبض وہ ہے جو علامتوں کو بھی بتا دیتی ہے اس میں یہ ہی ہے نبض نبض تو یہ بتاتی ہے کیا میں ارز کروں بہرحال جیسے نبض بولیں گے پھر پتا چلتا جائے گا انشاءاللہ نبض پر پھر سے بولیں گے کرورے پر بولیں گے کبھی بھی تو کوڑنا رکھنا کسی نسکے پر بولوں گا آپ لوگوں کو نسکہ دوں گا شیر کروں گا کبھی بھی تو کوڑنا رکھنا حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے چھے تحریکوں کے جو چھتی نسکے ہیں اس سے باہر نکلنا پڑے میں کہتا ہوں آؤ میرا ریجیسٹر دیکھو کسی ایک تحریک پر کوئی ایک ہی دوئی دی ہے ہاں یہ الہدہ بات ہے کہ شدید ملین کے ساتھ اکسیر لگائی ہو مگر اسی مزاج کی یہ کبھی نہیں ہوا اصابی گدی اور اصابی عزلاتی کٹھی دے دیں ہاں جہاں کرورہ ترمیان میں ہوتا وہاں ضرور پڑتی ہے اور ایک سنگل دوائی چھے اللہ کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے مگر میرے پیارو میرے دوستو اس کے لئے تشخیص لازم ہے اور میرا زیادہ ضرور میں کوشش کہ میرے دوستوں کی تشخیص صحیح ہو جائے ان کی نبض سیدھی ہو جائے ان کا کرورہ سیدھا ہو جائے یہ فنڈ مر رہا ہے تا کرورے والا اور نبض کے فنڈ کو بھی دوایا جا رہا تھا ہم نے انشاءاللہ ان کو محمیز دی ہے نبض پر جیسے نبض سمجھائی جا رہی تھی کسی کے پلے جو پڑا ہے بتاتا بتائیں صاف لفظوں میں سیدھے لفظوں میں سادہ لفظوں میں استلاحات تبقی کی ایک طرف رکھتے ہوئے جو میرے احتباط کے سمجھ میں نہیں آتی استلاحات انشاءاللہ ہم آپ سے بات چیز ہوتی رہے گی جب تک دم ہے جب تک زندگی ہے میں انشاءاللہ آپ دوستوں کی خدمت کرتا رہوں گا جو حق ہے حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے سکتا رہوں گا پانچ نمبر تحریک میں حرارت نہیں ہے سب کھڑے ہو جائیں گے آج ہم سے مناظرہ کر لیں مناظرے کے لئے بہت تیز ہیں آو مشہدے سے مجھے دکھا دو بتا دو مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کن سے کرنا ہے کن کتابوں سے کرنا ہے ان کتابوں کو تو میں نے کہہ دیا کہ ان کے ارکان گلت ہے وہ بڑی بڑی کتابوں سے کرنا ہے ان کتابوں سے حضرت صحابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے کے لئے ابھی بیس سال پچاس سال آپ لوگوں کو مجھے کی پھر مناظرہ کرنا اس کو سمجھ کر حضرت صحابر کو حضرت صحابر جو تیب کو سمجھنے ہیں جو اکل رکھتے ہیں جو دماغ رکھتے ہیں اب چھت تحریک جس کو اصابی قدی کہتے ہیں ایک وقت کتنا ہو گیا حضرت ہاں جی بہت ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہاں پڑھنے وقت میں ختم کرتے ہیں دوست کہتے ہیں جی رانہ صاحب کی اتنی لمبی تقریر نہیں سنی جاتی نہیں سنی جاتے نہ سنو میرے لئے سننی ہے میں چھوٹے چھوٹے کلپ دوں ہوں آپ کو میں نسکے نہیں بیج رہا یہاں چھوٹے چھوٹے کلپوں میں یہ سننی پڑھیں گی یہ سمجھنی پڑھیں گی ہاں انشاءاللہ کتاب میں کوئی وعدہ نہیں کرتا کتاب کس دن آپ کے ہاتھوں میں ہوگی امید رکھتا ہوں جلدی ہوگی تو جلد کیوں ہے جلد تو بہت وہ یہ کتابیں آگے رکھ کر نکل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ تحقیق ہے میں کہنے لگا تھا پیشے بات اپنی میں کہ آپ اس تحقیق پر پریشان ہیں جو آگے تحقیق جس کی بات تک آج تو آپ لوگوں سے نہیں کی انسانی جسم پر الحمدللہ ہم لوگوں کی جو تحقیق ہے تحقیق ہے ہماری وہ آپ کو جی آپ کو فہم کو کھول کے رکھ دے گی سمجھنے والوں کے لیے تو جو جونے کے نقاس ان کی بھی موچیں لگ جائیں گی دیکھو یہ نیام حقق نیام حقق آپ لوگوں نے لفظ محقق کو گالی بنا کر رکھ دیا تھا نیام حقق یہی باتیں کر کے آپ لوگوں نے تحقیق کو بند کیا اور تحقیق جس کی بند ہو جائے وہ فن مردہ ہو جاتا ہے قانون مفرزہ میں تحقیق کرنے پر آپ لوگوں نے پبند ہی لگائی جو نقل کر لکھے ہزاروں لکھ دے تحقیق کی بات کو آپ نے روکے نکھا آج تک اور اس کو بھی دفن کرنے والے ہو استغفراللہ جو آپ کی حالت ہے جو آپ لوگوں کی جو آپ کی کانفرنسوں کی حالت ہے نسخہ جات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے اصول اور قانون کی کوئی بات ہی نہیں ہے تحقیق کو آگے بند نے دیئے ہی نہیں تم لوگوں نے جو انسانی جسم پر الحمدللہ ہماری تحقیق ہے اصول اور قانون کے مطابق ہے تحقیق کی بات کر رہا ہوں جو کتابوں میں پہلے لکھی ہو اس کو لکھا ہو وہ تحقیق نہیں ہوتی یہ بھی ذہن میں رکھیں بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی جی کہاں لکھا ہے تمہارے نزدیک تحقیق اس کا نام ہے کہاں لکھا ہے اس کو لکھ دوں تحقیق مشاہدے سے ہو اس کو مکمل کرنا ہوگا ایسے ہی ہے بھائی وہ ابھی اس کو حضم کر لو ابھی اس کو مان لو چھے کیفیات کو چھے خلاد کو چھے مزاج کو ارکان کی کیا حیثیت ہے کائنات کے اندر کیفیات ہی عمل کرتی ہیں ارکان کا کوئی عمل کیا ہے ارکان اس کو کہتے ہیں جہاں دو کیفیات کٹھی ہو جاتی ہیں جیسے آگ میں حرارت اور روشنی ہے ان دو کیفیات نے ملکہ ایک کرکان تیار کیا ہے اور اس میں بیٹھی ہیں وہ ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے دو کیفیات نے تری اور سردی نے یہ دونوں لیدہ لیدہ چیزیں ہیں کیسے قانون کی تحریکی ہم نے بنا دیا گروپ ازلاتی گروپ ہے قدی گروپ ہے عصابی گروپ جب یہ عصابی نحبت ہے جی عصابی چیز ارے لیدہ کر کے بتا دونوں کا لیدہ لیدہ فنکشن ہے ہر ایک کا ایک عضب لیدہ لیدہ عضب سے ان کا واسطہ ہے کیسے باتیں کرتے ہو یار اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی تفیق دے ہاں بات ہو جو رہی تھی عصابی قدی کرنے کی ٹھیک ہے جی عصابی قدی کا رولہ جس میں سفیدی زیادہ ہوگی اور زردی کم ہوگی ہلکی ہوگی جب تک اس کے اندر زردی کا شبہ ہے وہ عصابی قدی کے ساتھ منسلک ہے تب تک عصابی قدی کے دہت علاج کرنا ہے جب اس سفیدی میں صحیح کا انصر داخل ہوگا یہ پانی کی سفیدی کی بات ہو رہی ہے بھائی سفیدی کیوں جی فرق ہے دودھ کو سفید نہیں کہیں گے یا پانی کو کچھ اور کہیں گے اس کے رنگ کو تو انہیں سفیدی کرنا ہے نا یہ پانی کی سفیدی کی بات ہے بھائی رو میرے دوست میرے اطیبہ اکرام میرے لئے توا کریں کہ اللہ مجھ سے حقیقت کو بولنے کی تفیق دیتا ہے جب تک صحت ہے جان ہے کرتے رہیں گے عصابی قدی کرو رہا زردی کا ساتھ جب اس میں صحیح شامل ہوگی زردی ختم ہو جائے گی اب یہ دیکھنا ہے اس کی شدد کو جیسے پہلے عصول بتا دیا میں نے اس کو بھی اسی عصول کے تحت سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو چیز زیادہ ہے جیسے ذراتی قدی میں خوشکی زیادہ ہے سرکھی رنگ زیادہ ہے کرورے کی بات ہے جو زیادہ ہے اس کا واسطہ عظم کے ساتھ ہے جسم میں جو اس کے ساتھ ہے کم وہ اس کا واسطہ اخلات کے ساتھ ہے آؤ انکار کرو لاؤ جہاں دلیل لاؤ منطق لاؤ منطق کیونکہ یہاں نہیں ہے آپ ہی چلے گی حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان آگے کھڑا ہے کہ نہیں جراؤ منطق بھئی منطق چھوڑ دو خدا کے لیے صاف ستری سب لوگوں کو پڑھاؤ سمجھاؤ حقیقت کو سامنے لاؤ حقیقت کو خود سمجھو پھر سامنے لاؤ کوئی اس میں برائی نہیں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے جن نے مان لیا وہ پھر کتنے بڑے بنے جن نے حق کو نہیں مانا اپنی وہی سرداری کو سنبھالے رکھا ان کا جو حال ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے اپنی مہربانی کرے ہم سب کو ہدایتہ فرمائے دیکھیں ایک دین کی ہدایت ہے ایک طب کی ہدایت ہے ہر ہر راستے کی ہدایت ہے اللہ پاک ہم سب راستوں کی ہدایت تافہت آمین السلام علیکم ورحمت اللہ